بعض وقت یہ مسجد کے سائلین کھڑے ہو جاتے ہیں میں آیا تھا میری جیب کڑ گئی اور رون لگ جائے گا اور پھر نماز نہیں پڑے گا باہر کو نکل جائے گا اور ہم باہر نکل کے اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ اپنی ذات کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر سوال کرنا حرام ہے اور ایسے سائل کو دینا گناہ ہے اپنے لیے سوال کرنا دوسرا کر سکتا ہے جیسے امام صاحب کہیں یہ غریب آدمین کی مدد کرنے کر سکتے ہیں نبی کریم سے ثابت ہے لیکن کہیں ایسے ثابت نہیں کہ کوئی صحابی کھڑے ہو بھئی میری مدد کرو میں غریب ہوں بہت دور سے آیا تھا میرا اونٹ مر گیا مجھے پیسے دے دو نو نبی کریم نے اس کو منع فرمایا بلکہ اشارت فرمایا اگر کوئی مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کرتے پاؤ کہ وہ آوازوں سے بھی میری گمگے گمگئی تو دعا کرو کہ اللہ تجھے وہ چیز نہ ملائے یعنی اظہار ناراضگی فرمایا کہ تم مسجد کے عدب کو پامال کر رہا ہوں ہم اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں حالکہ اس کو دینا گناہ ہے علماء نے فرمایا کہ مسجد کے سائل کو پیسہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک درہم دیا ہے تو ستر دراہیم اور دو تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں سب کے سب مانگ رہے ہوتے ہیں کتنے ایسے ہیں میرے گھر میں ماسی کی ضرورت ہے اچھی سیلری دوں گا آئے ہیں چلیں لڑکوں سے بولتا ہوں ہٹے کٹے ہوتے ہیں بچے بچے مانگ رہے ہیں چلاؤ میں تمہیں جوب دلا ہی 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 یوں کر کے نکل جائیں ابے بھائی میں جوب کی بات کر رہا ہوں تمہیں رسکی حلال کی بات کر رہا ہوں نو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو دینا بلکل غلط ہوتا ہے گناہ ہے گناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو کسی جو بغیر ضرورت کے دستے سوال دراز کرے یعنی بھیک مانگے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا یعنی زلیل اور رسوہ کر دے گا اللہ تعالیٰ اور ابھی آپ کو آیت پڑھئی کہ گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون مت کرو اگر آپ یہ سائلین کو مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دیں یہ بھی کیوں مانگیں گے ہم دیتے ہیں ان کو خوب دبا کے پیسہ دیتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں اچھا بعض ایسے بھی ملے مفتی صاحب نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے ہمیں کیا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں وہ مانگ رہا ہے ہم اللہ کے لئے دے دیتے ہیں ارے بھئی کل ایک ہیرینشی آپ کے پاس آئے خدا کے واسطے میں نے نشہ ٹوٹ رہا ہے اللہ کے لئے ایک ہیرین کی سگرٹ کا سوال ہے بابا تو آپ نے فوراں سگرٹ بنا کے کہا لے بیٹا اچھی نیت کے ساتھ دے دی یہ قابل قبول ہوگی حضرت بتائی ہوگی ہیرین کی سگرٹ کسی کو دینا ایک آگیا وہ جی میری گن چھین لی پولیس والوں نے اچھا خاصا گن پوائنٹ میں موبائل چھین رہا تھا خدا کے واسطے کچھ میری مدد کریں آپ نے کہا لے بیٹا ٹی ٹی لے لی رون رون لے ٹی ٹی آپ کہتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ گن دلائی ہے یہ اچھی نیت سے کیا حرام حلال ہو جائے گا مجھے بتائیں یہ امیروں کو لوٹے غریبوں میں تقسیم کرے اور کہے کہ امیر تو ویسے دیتے نہیں میں اس لئے بنگلوں میں چھاپے ہوئے مارتا ہوں خوب لوٹتا ہوں اور اپنی بستی کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں صحیح اس کا یہ عمل نو آپ کی نیتوں سے شریعت نہیں بدل جائے گی کہ آپ اپنی نیت سے ہر چیز کو اچھا کر لیں ہر چیز کو جائز اب ایک آدمی بولے کہ مفتی صاحب میں فضل کے نواز اچھی نیت سے قضا کر دیتا ہوں اچھی نیت سے بھئی وہ کیا ہے اور اوٹی سی دی نیت بتا دے تو کیا اس کی نیت کا اعتبار ہوگا نہیں بھئی تو اچھی نیتیں کتنی کرتا رہے فضل فرض ہے پڑھنی پڑھے گی اس لئے اس بات کو سمجھیں اب جو جالی ٹپا پی رہا کر بیٹھ گیا ہے اسے آتا جاتا کچھ نہیں اور کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس علمی نہیں ہے اور اپنے نوجوانوں کے لئے خاص طور پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ سب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تعلیماتِ اولیاء سمجھیں بس آپ